آج ایک سرکاری آرڈر ایکاؤنٹسنٹ ٹریجریز ویبھاگ سے آیا اور اچانک اس آرڈر کے آنے کے بعد پریشانی مچ گئی سب میں کہ یہ آخر کار ہوا کیا کہ سب ٹریجری دھرماری ریاسی میں اسسٹنٹ ٹریجری آفیسر عجید کمار ایکاؤنٹسنٹ بلبیر سنگھ اور ملٹی ٹاسکنگ سٹاف یعنی کلاس فورٹ سے تعلق رکھنے والے علی حسین شاہ ان تین کو ایکاؤنٹسن ٹریجریز جو فرانس ویبھاگ کا ایک حصہ ہے انہوں نے ان تین آفیسرز کو سسپینڈ کیوں کیا دو آفیسروں کو اور ایک کلاس فورٹ ملازم کو سسپینڈ کیوں کیا اور انہیں دیرکٹیٹس آف ایکاؤنٹسنٹ ٹریجریز جمہو کے ساتھ اٹیج کیوں کیا اور کیوں اسسٹنٹ ٹریجری آفیسر سب ٹریجری ارناس کو یہ کہا گیا کہ آپ اسسٹنٹ ٹریجری آفیسر سب ٹریجری دھرماری ریاسی کا چارج آپ کے پاس رہے گا اچانک یہ سارا اچانک یہ سب کچھ کیوں ہوا سریٹ لائن نے اس کی پرطال کی تو پرطال سے جو نکل کر آیا ہے وہ ہلا دینے والا ہے ایک ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کے طور پر ایکاؤنٹسنٹ ٹریجریز ویبھاگ میں کام کرنے والے علی حسین شاہ ان کے اوپر آروب یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوائنٹ اٹس کروڑ سرکاری پیسہ اپنے دو جمہو کشمیر بینک کے خاتو میں ایک خاتہ دھرماری میں اور دوسرا خاتہ مہور میں ہیں ان دو خاتوں میں فرضی بلو کے چلتے ٹرانسفر کیا ہے یہ آروب ہے گمبیر ہے کیا یہ آروب صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لئے پرطال کے آدیش دے دیے گئے ہیں لیکن گمبیر اور چنتا جنک معاملہ اس لیے ہے کہ ایک پوائنٹ اٹس کروڑ روپیہ سرکاری خزانے سے سرکاری پیسہ اپنے پرائیویٹ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا اور اس کے بعد جو جانکاری مل رہی ہے سوتر بتا رہے ہیں کہ اپنے ایکاؤنٹ سے بھی کسی اور ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا بہت گمبیر معاملہ ہے اس گمبیر معاملے میں بتایا جا رہا ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق کہ وشوائس اور بھروسے جو سوتر بھی بتا رہے ہیں جو کہانی نکل کے آ رہی ہے کیونکہ کہانیاں اکثر جب نکل کے آتی ہیں تو اس سمیں آدھی ادھوری ہوتی ہیں اس کے بعد جب پولس اور پرشانسن مل کر پرطال کرتا ہے تو اصلی چہرےوں کو بے نکاب کرنا شروع کرتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اصلی کہانی تھی کیا لیکن ابھی تک جو سوتروں کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ معاملہ اصل میں یہ بنا کہ ای ٹی ایس جو اسسسٹنٹ ٹریجری آفیسر ہیں عجید کمار یہ گائک بھی ہیں اور عجید کمار کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کلا اور باقی سب چیزوں سے بھی جڑے ہوئے آدمی ہیں دو سال سے یہ وہاں پر دھرماری دو سال سے یہ دھرماری میں ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اسسسٹنٹ ٹریجری آفیسر بہت وشواس کیا کرتے تھے ایم ٹی ایس کے اوپر اس کے چلتے ایم ٹی ایس ایٹی او کا آئی ڈی اور پاسورڈ جسی یہ ٹریجری مینٹین کیا کرتے تھے اس آئی ڈی اور پاسورڈ کی جانکاری ان کو تھی یہ اس کو آپریٹ کیا کرتے تھے معاملہ بہت گمبیر ہے ایم ٹی ایس کو ایک اسسسٹنٹ ٹریجری آفیسر اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ کیوں دیتا ہے اور کیا ایسی خصوصیت یا کونسی ایسی قابلیت ایم ٹی ایس کے اندر تھی جس کو دیکھ کر اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ انہیں پکڑا دیا گیا اچھا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایٹی ایس نے اچانک جب ایک بار اپنا یہ کہنا اچانک انہوں نے خاتا اپنا دیکھا تو وہ تھوڑا حیران ہو گئی کہ یہ میرے خاتے کے اندر یہ جو سرکاری کھاتا اس کے اندر یہ بلز کہاں سے آئے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیک بلز بنائے جا رہے تھے جن فیک بلز کو سسٹم کے اندر ڈالا جاتا اور ان فیک بلز کے اگنس جو پیسے آتے انہیں اپنے نیجی خاتوم میں ٹرانسفر کیا جاتا تھا یہ بتایا جا رہا ہے یہ آروپ ہے ست ہے یا نہیں ہے یہ تو اب پرتال بتائے گی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس نے چیک کیا اور جب اس نے دیکھا کہ واقعی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے انہیں فوراں ڈی ٹی او کو جو ڈسٹرک ٹریجری آفیسر ہیں انہیں اس کی جانکاری دی ڈسٹرک ٹریجری آفیسر کو فوراں کہا گیا کہ آپ اس معاملے میں پرتال کریں ستروں کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ڈی ٹی او نے اس معاملے میں جب پرتال کی تو پرتال کے بعد ڈی ٹی او کو یہ ساری جانکاری ملی اور ان کو جب یہ جانکاری ملی انہیں رپورٹ کی شکل میں یہ جانکاری دیریکٹریٹ آف ایکاؤنٹس این ٹریجریز ایکاؤنٹس این ٹریجریز بھاگ کے جو کا جو ڈیریکٹریٹ ہے وہاں پر انہوں نے یہ اپنی رپورٹ شاپی ان کی رپورٹ کے ملنے کے فوراں بعد ڈپارٹمنٹ حرکت میں آیا اور ڈپارٹمنٹ نے حرکت میں آنے کے بعد فوراں اس معاملے میں کاروائی کی تینوں آفیسروں کو جس میں عجید کمار اسسٹنٹ ٹریجری آفیسر ایکاؤنٹس اسسٹنٹ بلبیر سنگھ اور ایم ٹی ایس علی حسین شاہ جن کے اوپر سارے آروپ اس وقت لگائے جا رہے ہیں ان تینوں کو سسپینٹ کیا اور سسپینٹ کرنے کے بعد اب اس معاملے میں پڑتال شروع ہو گئی ہے اب یہ جو کہانی کہی جا رہی ہے کہ ایم ٹی ایس ان خاتوں کو آپریٹ کر رہا تھا تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے ایم ٹی ایس جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت پرانے ہیں پہلے ڈیلی ویجر تھے بعد میں ڈیلی ویجر سے وہ پکے ہوئے جو جانکاری مل رہی ہے تو پکے ہوئے پکے ہونے کے بعد انہیں اتنی جانکاری تھی کہ وہ ان بلز کو اپلوڈ کرنا اس کے بعد بل اپلوڈ کرنے کے بعد ان بلز کو اس طریقے سے بنانا یہ سب کچھ وہ خود کر رہے تھے یہ حیرانگی والی بات ہے یہ سمجھ سے پرے ہے کہ ایم ٹی ایس اگر اکیلے یہ سارا کچھ کر رہا تھا اور اسسٹنٹ ٹریجری آفیسر اور ایکاؤنٹ اسسٹنٹ کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں تھی یہ ماننا ذرا مشکل ہے ذہن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لیکن اب چونکہ اس طرح کی جانکاری آ رہی ہے اور اس میں آلڈی ایکاؤنٹس ان ٹریجری زبھاگ نے انکوائری بھی آرڈر کی ہے اور ایک پوائنٹ 38 کروڑ روپے کا معاملہ اور اس میں اس کیول اور کیول بتایا جا رہا ہے جی ایم ٹی ایس کے اوپر سارے آروپ ہیں لیکن پولس اس معاملے کا سنگیان تو ضرور لے گی اور کرائم برانچ بھی اس معاملے کا سنگیان لے گی اور دونوں اس معاملے کا سنگیان لے کر ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں وہ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کیونکہ ایک پوائنٹ 37 کروڑ تو گبن کا معاملہ ہے تو اگر گبن کا معاملہ ہے تو وہ تو کرائم برانچ کا کیس ہے تو ظاہر سی بات ہے کرائم برانچ میں جو اس سمیں ان کے سروے سروہ ہیں جو اس سمیں کرائم برانچ جمہ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں مجھے لگتا ہے دلچسپی لیں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے انکوائری آرڈر کر کے اس میں معلوم کیا جائے کہ سچائی کیا ہے تکھی کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ تو پتا چلے کہ ایک ایم ٹی ایس میں اتنی کابلیر کہ وہ ایک پوائنٹ 38 کروڑ روپیہ سرکاری خاتے میں فیک بل بنا بنا کر سرکاری خاتے سے اپنے خاتے میں ڈلوا رہا ہے تو اس سارے کی اب پرطال شروع ہو گئی ہے اور پرطال میں کیا نکل کر آئے گا وہ ضرور آپ کو بتائیں گے لیکن فیلال یہ کہ ان تینوں آفیسرز کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے اور سسپینٹ کر کے انہیں ڈریکٹیٹ آف ایکاؤنٹس ان ٹریجڈیز جمہو کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے